اور ہمارے سامنے اگر ہم روایات کو کھولیں مختلف کتابوں میں جو کہ مولا امیر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں اکاسی فرماتی ہیں تو ان روایات میں ایک روایت جو ہمیں یہ ملتی ہے جس کو ہمارے ساتھ سبھی بارہا بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جب حضرت علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی کہ گھر کے کام جنابِ سجدہ کے ذمہیں ہوں گے اور باہر کے کام مولا علیہ کے ذمہیں ہوں گے اس کے باوجود بھی یہ روایت یہ کہتی ہے کہ گھر کے کاموں میں مولا علیہ السلام جنابِ سجدہ کا ہاتھ بٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شیخ توسیلہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ تین کام ایسے تھے جو مولا امیر علیہ السلام ہمیشہ گھر میں انجام دیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ یہ امام صادق علیہ السلام نے قل فرما رہے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کہ کانا امیر المومنین علیہ السلام یحتب ویستقی ویقنس تین کام کرتے تھے پہلا کام کیا ہے یحتب لکڑی جلاتے تھے آگ جلاتے تھے کیونکہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ گیس ہوں لکڑیوں کا زمانہ تھا تو آگ جلانے کے کام مولا خودگر کرتے تھے ویستقی اور جو باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا وہ خود مولا کرتے تھے ویقنس یہ تیسرا جملہ بڑا اہم ہے کہ یقنس گھر کی صفائی کے دوران جاڑو بھی جاڑو مولا خود لگائے کرتے تھے یہ تین کام مولا کے تھے اور روایت میں کانا کا لفظ استعمال ہوئے ہے کانا امیر المومنین ہم علم ناہو اور عربی عدب میں یہ بات واضح ہے کہ جب کانا کا لفظ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس کسی زمانہ میں کرتے تھے اب آیا انہوں نے کرنا چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا اس کو بیان نہیں کرتا ممکن ہے کہ آپ اس سے استعمال سمجھیں یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا کی عادت تھی وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے تین کام یہ مولا کرتے تھے اور جنابی سجدہ تین کام کون سے کرتے تھیں تردھان چکی پیستی تھیں گندم پیستی تھیں آٹا گونتی تھیں وطخبز اور روٹی پکاتے تھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام باوجود اس کے کے امیر المؤمنین ہیں باوجود اس کے کے اپنے دور کے حاکم ہیں باوجود اس کے کے تمام مخلوقات سے بادس پر زمبر افضل ہیں اس کے باوجود وہ گھر میں تین کام کرتے تھے اور اگر ہم غور کریں کہ جنابی سجدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ جیسی زوجہ ہو تو کیا وہ منہ نہیں کرتی ہوں گے مولا علیہ السلام کے کہ مولا آپ جاڑو نہ دیں مولا آپ پانی نہ بنیں مولا آپ لکڑی نہ لگیں یقیناً منہ کرتی ہوں گی لیکن اس کے باوجود مولا نے یہ کام کر کے بتا دیا کہ اپنے گھر میں زوجہ کے ساتھ تعاون کرنا اپنے گھر کے کام کرنا کسی مرد کے لیے عیب نہیں ہے جب وہ شخص کے جس کو رسول خدا نے مرد کہا تھا جو امیر المؤمنین ہے اگر وہ یہ کام با قیدگی سے اپنے گھر کے کر سکتا ہے تو باقی افراد کیوں نہیں کر سکتا کے علاوہ بھی روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ مولا علیہ السلام گھر میں دال یا چاول تھے وہ صاف کر رہے تھے تو پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنے بیٹی گھر آتے ہیں تو پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ مولا جو ہے وہ گھر کے کام کر رہے ہیں جناب سجدہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو پیغمبر اسلام نے اس کی حوصلہ حفظی فرمائی اور ایک حدیث رشاد فرمائی اے علی بن ابی طالب اے میرے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو تم کام چھوٹا سا کر رہے ہو دال صاف کر رہے ہو یہ چاول صاف کر رہے ہو اس کی کتنا ثواب ہے اس کی کتنی فضیلت ہے تو پھر مولا کو بیان فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں اپنی زوجہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعابن کرے گا تو اس مرد کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو ثوابتہ کرے گا اور اس کے درجات بزن کر دے گا اور اس سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں کہ گھر کے باہر جب ہم جاتے ہیں جب ہم میں سے کوئی شخص ایک بڑے اہدے پہ آ جاتا ہے بڑی اسی سیٹ مل جاتی ہے یا معاشرے کے بڑا فرد بن جاتا ہے تو وہ بازار خود نہیں جاتا شاگردان اس کے کام کرتے ہیں لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ خود بازار جاتے تھے اور خود اپنا سمان اٹھا کے لاتے تھے اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ زہربات مولا کے چاہنے والے ہر جگہ پہ ہیں اگر آج کے دور میں مولا ہوں مولا بازار نکلیں سب ہم چلے جائیں گے کہ مولا آپ شاہ پر نہ اٹھائیں ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ مولا امیر علیہ السلام اپنا سمان خود اٹھا کے رکھ رہے تھے خود اٹھائی ہوئے تھے خجوریں وغیرہ اٹھائی ہوئی تھیں دیگر گر کا سادو سمان اٹھائی ہوئے تھا تو کسی نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں تو مولا نے فرمایا کہ جو اہل و عیال کی پرولش کرنے والا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سمان اٹھا کے لے کر رہے اور پھر مولا نے فرمایا مولا کا ایک شیر ہے اس موقع فرمایا تھا کہ جب کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے سامان دے دیں مولا نے فرمایا تھا اگر ایک بندہ اپنے گھر والوں کے فیدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کی عزت میں کوئی فرق آ گیا ہے یا اس کے کمال میں اور اس کی جو رتبہ تھا منزلت میں کام آ رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا کم کر رہا ہے تو یہی صیرت اگر ہم دیکھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ روایت کہتی ہے کہ مولا کی یہ عادت تھی کہ جب بزار جاتے تھے تو وحدہو بحار و نوار میں مجھے سی نے روایت کو ذکر کیا ہے بزاروں میں اکیلے جاتے تھے بلکل اور کیا ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو مولا انہیں منع کرتے تھے کہ تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو تم چلے جاؤ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا نے انہیں منع کیا لیکن جب مولا پھر چلے تو پھر وہ لوگ پیچھے آ رہے تھے پھر مولا انہیں کو ڈانٹا اور بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اس الفاظ میں ڈانٹا کہ تمہیں میں یہ منع کرتا ہوں کہ تم میرے پیچھے نہ ہو تم مجھے یہ ہے وہ الگ کام کرنے دو اور اس کا مقصر مولا کا کیا ہوتا تھا بازار میں چلتے تھے اگر کوئی کمزور ہے سامان نہیں اٹھا پا رہا اس کی مدد بھی کرتے تھے وَيُعِنُ الزَّعِف اور کیا کرتے تھے وَيُرْشِدُ زَال جو رستہ بول گیا ہے اس کو رہنمائی بھی کرتے تھے کہ کس طرف تمہیں جانا ہے کس طرف جانا ہے اور جتنے سبزی بیچنے والے ہوتے تھے ان کی دکانوں پہ آتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے ان کو آیات و قرآنی پر کے سکھاتے تھے تو ہمیں یہ صیرت نظر آتی ہے کہ جب مولا باہر بازار میں جاتے ہیں تو یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے موسیقی